ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برک جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا میں تمام اہل اسلام کے لیے تمام اہل پاکستان کے لیے بالخصوص اہل کراچی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں کراچی بارسوسیشن نے اپنی جانب سے ایک ریزولوشن جو ہے اسے ایکسیپٹ کر لیا جس کے دہت ختم نبوت کا حلف نامہ اسے فیل کرنا بار کے ہر میمبر کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا اس حلف نامے کے اندر حضور تازدار ختم نبوت خاتمان نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا اور منکرین ختم نبوت قادیانیوں کو کافر قرار دینا ضروری قرار دے دیا گیا چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ساری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے اور یہ متفقہ کی دا ہے کہ قادیانی جو کہ ختم نبوت کے منکرین ہیں مرزا قادیانی قذاب نے دعویٰ نبوت کیا اس لیے قادیانی اور مرزا قادیانی یہ سارے اس کے ماننے والے یہ سب کے سب غیر مسلم ہیں یہ کافر ہیں کراچی کے اندر بیس فروری بیس سو اکیس کے اندر ختم نبوت کا ایک بہت بڑا سیمینار انقاض پذیر ہوا جس سیمینار کے اندر کراچی بارسوسیشن نے اپنے بھرپور تامن سے اور ہمارے محترم کراچی کے بھائی جناب محمد سویل خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور محترم جناب سید بدر علی شاہ صاحب سینئر جنرلسٹ نے اس پروگرام کو ماشاء اللہ بہت ہی کامیاب کیا جس کے تحت بہت محنت کے ساتھ اس پروگرام کو کروایا گیا اس پروگرام کے اندر میں نے تقریباً سوا گہنٹا الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے اور مرزیت کے فتنے کے حوالے سے سوا گہنٹا میں نے ڈریس کیا میں نے اس پروگرام کے اندر تمام ریالٹیز تمام فیکس قادیانی کتابوں سے دکھائے اور میں نے بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بیس ہے میں نے بتایا کہ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں میں نے بتایا کہ مرزا غد یعنی کذاب نے اپنی کتابوں کے اندر پروردیگار کو نعوذ باللہ ماز اللہ کیا کیا گالیاں بکیں اللہ کے انبیاء علیہ مسلم کی شان میں کیا کیا نازیبہ کلمات کہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا خرافات بکیں کیا کیا ماز اللہ آپ کی شان قدس میں مستاخیاں جی صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اطحار ان کی شان میں کیا کیا نازیبہ کلمات کہے اور ماز اللہ قرآن پاک کے اندر تحریفات کے کیا کیا طفان کھڑے کرنے کی ناباک کوشش احقین میں نے بتایا کہ 1974 کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم یعنی کہ کافر قرار کیوں دیا میں نے بتایا کہ یہیہ بختیار نے اٹورنی جنرل نے تس طرح قادیانیوں کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی میں بلا کے تیرہ دن تک ناظرین اس میں جراخ کی گئی اور یہ تمام کتابیں انہی کی کتابیں ان کے سامنے پیش کی جن کے تحت یہ بات میں تمام ممران اسمبلی نے اس بات کو قبول کر لیا اور اس قراردات پہ سائن کر دیئے کہ قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں یہ ختم نبوت کے منکرین ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے غستاخ ہیں اس لیے مسلمان نہیں ہو سکتے اس کے بعد 1984 کے اندر زیاو الحق نے امتنائے قادیانیت آرڈینیس کے اندر قادیانیوں کی تمام ایکٹیویٹس پہ پبندی لگا دی کیونکہ قادیانی دھوکے باز ہیں یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو زیاو الحق کے اس آرڈینیس کے اندر یہ لکھا گیا کہ قادیانیوں کا اس دھوکہ جو ہے اس کو ہم نہیں کرنے دیں گے انہیں سارے اسلامی قادیانی کوئی بھی قادیانی سارے اسلامی استعمال نہیں کر سکتا کسی بھی طریقے سے خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا خود کی مرضیت کی تبلیغ مسلمانوں میں نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو دوہ دو سو ٹھنوے سی لگے گی جس کے ستہ تین سال قید ہے اور اس کی زمانت بھی نہیں ہے ناظرین محترم اس پہ مرضیوں نے وویلہ کیا اور یہ سپریم کورٹ میں سے میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے اندر کیسے نائنٹی نائنٹی تھری کے اندر ایس سی ایم آر زہیر الدین بنام سرکار فل بینچ نے اپنے اس فیصلے کے اندر یہ بار لکھی کہ قاد یعنی دھوکے باز ہیں اور دھوکہ دینا کسی کا فنڈامینٹر رائٹ رہی ہے اس لیے قاد یعنیوں کی تبلیغ پہ ان کی پریچنگ پہ خود کو مسلمان کہنے پہ پبندی آیت کر دی گئی لیکن قاد یعنی اس پہ بقاعدہ ورکنگ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر ننگا ناچ ناچ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ینگسٹر کو قاد یعنی کرنے کے لیے کوششیں کی جاری ہیں اس پہ لہور ہائی کورٹ نے ابھی پسٹے سال محترم جناب جسٹس شوق صدیقی صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کتنے نوجوانوں کو قاد یعنی دھوکہ دے کے ان سے اپنے فارم فل کروا کے اور قاد یعنیوں کو مسلمانوں کو ویزے دے کے ہماری نوجوان نسل کو تباہ برباد کر کے مرتد کر کے ابروڈ کنٹریز میں یورپین کنٹریز میں لجا چکے ہیں قاد یعنی پاکستان کے اندر تخریب کاریاں کر رہے ہیں میں نے بتایا قاد یعنی وطن عزیز کو توڑنے کے لیے تباہ و برباد کرنے کے لیے معاذ اللہ کام کر رہے ہیں میں نے بتایا کہ ہمارے لوگوں کو قاد یعنی گمراہ کر رہے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی سٹی کور کا یہ الحمدللہ انتہائی اچھا قدم ہے انتہائی اچھا عمل ہے اور یہ باقی بھی تمام پاکستان کی تمام بارسوسیشنز کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے ہم اس فیصلے کی بربور تائد کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان کے اندر ہر حال میں انشاءاللہ اسلام کی باردستی چاہتے ہیں اقتداری آلہ کا مالک میرا پروردگار ہے اللہ ہے انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے اور اپنے نبی کی عزت و ناموس کی ختم نبوت کی حفاظت بھی انشاءاللہ کریں گے تازدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان زندہ بات